پلیز سبسکرائب میر چینل اور پریس دی بیل آئیکن ویورز آج میں آپ کو دراما سیریل ساراپ کے نیکسٹ اپیسوٹ کے بارے میں بتاؤں گی ویورز نیکسٹ اپیسوٹ میں آپ دیکھیں گے ہورین کی ماں جو اسے بابے کے پاس لے جاتی ہے بجائے کسے ڈوکٹر کے پاس لے جانے کے اور بابا بھی وہی جن کے پاس ایک ہی کہانی ہوتی ہے اس پر تعویز ہوا وہا ہے کالا جادو ہے تیرے کسی اپنے قریبی رشتہ دار نے کروایا ہے جس مرضی بابے کی کہانی دیکھ لیں یہی بتایا جاتا ہے اوپر سے خوبصورت لڑکی کو دیکھ کر بابے نے ایک اور اضافہ کر لیا کہ تیرے قریبی رشتہ دار کا بیٹا اس سے شادی کرنا چاہتا ہے اس نے تعویز کروائے ہیں بابے کی باتیں سن کر ہورین کا حس کر برا حال ہوتا ہے جبکہ دوسری طرف اس کی ماں سیدھی جاتی ہے اپنے بھائی کے گھر اور جاتے ہی اپنی بھابی پر بہت بڑس پڑتی ہے وہ بیچاری اتنی خاموشی سے باتیں سنتی ہے اس سے سمجھ نہیں آتا کہ ہم نے کیا کیا ہے بہت سنا کر کہتی ہے کہ میں جا رہی ہوں یہاں سے مجھے کوئی شوک نہیں ہے تمہارے اس گھر میں تھوکنے کا آئندہ کبھی یہاں قدم نہیں رکھوں گی دوسری طرف نمل ہورین کو عرصون کے خلاف کرنا کی کوشش کرتی ہے کہ وہ بابا جی جو کہہ رہے تھے وہ سچ بھی تو ہو سکتا ہے جس پر ہورین کہتی ہے میں ایسی ویسی بنتی ہوں کہ مجھے کوئی سمجھ نہیں آ رہا لیکن مجھے سب سمجھ آ رہا ہے میں انہیں کامیاب نہیں ہونے دوں گی کسی چیز میں نہا کر نکلی ہورین ششے کے سامنے کھڑی ہوتی ہے کہ پیچھے سے سراب اسفن کا اس کو نظر آتا ہے تو ہورین کہتی ہے کہ آپ کیوں آئے ہو یہاں جواب میں اسفن کہتا ہے تمہیں لینے لیکن ہورین انکار کر دیتی ہے مجھے تمہارے ساتھ کہیں نہیں جانا جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ اسفن سچ میں آ جاتا ہے اور پھر ہورین کہتی ہے کہ تم نے مجھ سے خودی تو کہا تھا کہ میں آپی کے دیور سے شادی کر لوں اس کے لیے ہاں کر دوں تو اب کس حیثیت سے یہاں پر آئے ہو اسفن یہ سنن کا حیران رہ جاتا ہے میں نے کب کہا تمہیں ہورین چکتی ہے تمہیں نے تو مجھے کہا تھا اس شادی پر راضی ہونے کے لیے اور میں نے جو کچھ بھی کیا تمہارے کہنے پر کیا کیونکہ میں تم سے محبت کرتی ہوں اسفن حیران ہو جاتا ہے کہ ہورین یہ کیا کہہ رہی ہے لیکن میں تمہیں ایسا کیوں کہوں گا میں تو خود امی اپا کو لے کر آیا تھا باہر کھڑی نمل ساری باتیں سنتی ہے وہ حقیقت جانتی ہے کہ اسفن اور ہورین ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں لیکن آنکھیں بند کر رہی ہے کیونکہ وہ خود محبت کرتی ہے اسفن سے طبیورز آپ لوگ کو کیا لگتا ہے کہ نیکسس ڈرامے میں کونسا ٹویسٹ آنے والا ہے اور آپ لوگ کو یہ ڈراما سریل کیسا لگتا ہے اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے کہ ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تھانک یو